علم حاصل کرنا نولج حاصل کرنا میرے برادرز ان سسٹرز اسلام نے سارے بینیفیشل نولج نفع والا علم کو انکریجبل علم بتایا ہے جس کے حاصل کرنے کو بہتر بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی اور یہ حکم بھی دیا ہمیں سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت سے حدیث ملتی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ سے دعا کرو اللہمہ انی اسألو کا علما نافع اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نفع دینے والا علم بینیفیشل نولج نفع دینے والا علم جو ہوتا ہے سب ہمارا ہے چاہے مینجمنٹ کا علم ہو چاہے میڈیسن کا علم ہو چاہے ٹکنالوجی کا علم ہو انجنیرنگ کا علم ہو چاہے کوئی ہنر ہو کوئی فن ہو چاہے کوئی چیز ہو سارا جو بینیفیشل علم ہوتا ہے وہ سب ہمارا ہے سب سے زیادہ نفع والا علم تو آخرت کا علم ہے کیونکہ کسی کو اگر آخرت کے تعلق سے اپنے زندگی کے مقصد کو نہیں جانتا تو ہم کہتے ہیں یہ انسان جاہل ہے، اگنرنٹ ہے سب سے فائدہ مند علم وہ علم ہے جو اسے آخرت میں کام آئے گا لیکن سارا بینیفیشل علم ہمارا ہے کوئی ایسا علم بھی ہوتا ہے جو بینیفیشل نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پر جادو کا علم یہ کیا ہے؟ نقصان دے علم ہے یہ سیکھنا بھی کفر ہوتا ہے لیکن نارملی ساری نفع والا علم جو ہے وہ ہمارا علم ہے اس کے تعلق سے ہم یہ نہیں کریں گے جیسے لوگ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہ دینی علم ہے، یہ سب دینی علم نہیں ہے نہیں، یہ سب ہمارے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب چیز حاصل کرنے انکرج کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں مسند احمد میں حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بدر کی جنگ کے بعد جو قیدی تھے کہ جو قیدی بدر کے جنگ کے جنہیں پکڑا گیا تھا اور جن کے پاس اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے کوئی رانسم فدیہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فدیہ کو یہ رکھا کہ وہ انسار کے بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا ہے مسند احمد میں یہ حدیث ملتی ہے جس کی تحقیق شعب اور نوت نے جو بتائی ہے حدیث صحیح سنت سے ہے میرے برادرز ان سسٹرز یہاں پوائنٹ کیا ہے بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی اب کئی دشمن کے قیدی پکڑے گئے دشمن کے کئی لوگ جو لڑنے آئے تھے مارنے آئے تھے پکڑے گئے وہ لوگ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ فدیہ اپنے آپ کو آزاد کرانے کا ایک میتھرڈ ان کو دیا کہ تم ہمارے جو انسار کے بچے ہیں ان کو تم لکھنا پڑنا سکھاؤ اتنے بچوں کو تم نے لکھنا پڑنا سکھا دیئے آزاد ہو گئے تم امیجن کر سکتے ہیں آپ یہ لوگ لڑنے آئے تھے مارنے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بنا دیا ٹیچر بنا دیا اب وہ ٹیچر بن گئے پتہ چلا کہ اسلام نے سکھایا ہے کہ دشمن کے پاس بھی اگر کوئی علم ہے تو اس سے بھی سیکھ لو اس سے بھی وہ علم حاصل کر لو تو ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اندر تعلیم اور ایڈوکیشن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو بھی کیا بنا دیا ٹیچر بنا دیا